گلاب نہ گلزار چاہیے رنگینیے گلاب نہ گلزار چاہیے رنگینیے گلاب نہ گلزار چاہیے تیبا کے دشت کا مجھے بھئی ٹھیک کریں اس کو کیا مسئلہ ہے رنگینیے گلاب نہ گلزار چاہیے تیبا کے دشت کا مجھے ایک خار چاہیے تیبا کے دشت کا مجھے ایک خار چاہیے اور کعبہ کی عظمتیں مجھے تسلیم ہے مگر میری جبی کو کو چاہے سرکار چاہیے میری جبی کو کو چاہے سرکار چاہیے رنگینیے گلاب نہ گلزار چاہیے اور دنیا نہ مجھ کو مال کا امبار چاہیے ارے دنیا نہ مجھ کو مال کا امبار چاہیے کہتے ہیں نہ دنیا نہ مال کا امبار چاہیے تو پھر چاہیے کیا ہے ارے چشم کرم حضور کی اکبار چاہیے محبت سے ذرا سارے پڑیئے چشم کرم حضور کی اکبار چاہیے فضلِ رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفی اور کیا چاہیے نعمتیں دونوں عالم کی دیکھ کر مجھے پوچھتے ہیں بتا اور کیا چاہیے چشم کرم حضور کی اکبار چاہیے چشم کرم حضور کی اکبار چاہیے اور بڑا خوبصورت شیر ہے کہ میں ہوں مریض عشق ہے میری یہی دوا کہتا ہے ہمیں طبیبوں کی طرف کی طرف نہ بھاگو میں ہوں مریض عشق میری یہی دوا میری حیات کو تیرا دیدار چاہیے میری حیات کو تیرا دیدار چاہیے میری حیات کو تیرا دیدار چاہیے چشم کرم حضور کی اکبار چاہیے چشم کرم حضور کی اکبار چاہیے اکبار چاہیے شیر بہت سارے ہیں مگر آخری پیش کرتا ہوں کہ یوسف سمع جبی بھی یہ کہتا ضرور آج کہتا ہے اگر اس زمانے میں حضور کے زمانے میں بھی اگر یوسف علیہ السلام موجود ہوتے تو وہ کیا کہتا ہے یوسف سمع جبی بھی یہ کہتا ضرور آج کہ بکنے کے واسطے تیرا بازار چاہیے بکنے کے واسطے تیرا بازار چاہیے بکنے کے واسطے تیرا بازار چاہیے چشم کرم حضور کی اکبار یہ جملہ سارے محبت سے گونج کے پڑھنے چشم کرم حضور کی اکبار ہاں چشم کرم حضور کی اکبار اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنہ کے بارک نبی مکرم حبیب محتشم فخر دعا عالم عالم احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفی علیہ السلام کے حضور بڑی ہی آجزی عقیدت محبت لجاجت اور نیاز بندی کے ساتھ درود و سلام کا حدیہ پیش کرنے کے بعد پچھلے جمعت المبارک سے ہمارا جو موضوع چل رہا ہے وہ ہے آمد سیدنا امام محمد محمد علیہ السلام کہ آپ کی آمد کا تذکرہ اس حوالے سے جو شکوک و شبہ شبہ لوگوں کے ذہنوں میں ڈالے جاتے ہیں اور ہر آئے نئے دن کوئی نہ کوئی امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیتا ہے یا کسی نہ کسی جگہ سے کوئی نہ کوئی امام مہدی بنا کر نہ کر سامنے لایا جاتا ہے تو ان جھوٹ کے پلنتوں کو بے نقاب یا جائیں یا جائیں تاکہ اگلا جو آج کا ہمارا موضوع کے مطابق جو بھی گفتگو ہوگی وہ سمجھ آسکے تو پچھلے جماعت المبارک میں ہم بیان کر رہے تھے کہ جو آثارِ قیامت ہیں یعنی علاماتِ قیامت ہیں وہ تین قسم کتنی بولیے نا علاماتِ قیامت کے تین دور ہوں گے ایک ایک گزر چکا ہے ایک ایک گزر رہا ہے اور ایک آئے گا جو گزر چکا اس کی ابتداء دورِ محمدِ مصطفیٰ سے صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ آکرِ صلی اللہ علاماتِ قیامت کی ابتداء ہوگی جس پر ہم نے بہت سی احادیث پیش کی بہت سی پیشین گوئیاں آقا علیہ السلام کے فرمان بتائے جو اپنے اپنے وقت پر ثابت ہو چکے غلط فہمی کہاں پر ہوئی جن علماء نے جانتے ہوئے غلط فہمی کا شکار ہو گئے جو علاماتِ قیامت جو ابھی ہم آج کے اس موضوع میں بیان کریں گے میں بھی تھوڑی ہی دیر میں غلامہ نے سمجھا کہ بس اب یہی ہیں اور اسی دور میں حضرتِ امام مہدی تشریف لے آئیں گے جبکہ ہم نے بتایا کہ یہ دور اور علاماتِ سغرہ کا دور ہے یعنی قیامت کی چھوٹی علامات نہ اس دور میں ظاہر ہوں گی قیامت کی بڑی علامات ابھی اس دور میں ظاہر ہیں بولیے نہ نہیں ہوں نہیں قیامت کی جو بڑی علامات ہیں وہ بھی اگلے دور میں آئیں گی یہ دور کب تک چلتا ہے اس کا کسی کو معلوم نہیں وہ یا اللہ جانتا ہے یا اللہ کا محبوب محمدِ مصطفیٰ جانتا ہے صل اللہ صل اللہ ارے جوامنہ کالال چھے سو سال قبل کا بتا دے آپ نے آنکھ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ آنکھ کا بھی بتا دیا فرمایا زمینِ حجاز سے ایک آگ آگ بھڑکے گئے جو شام کے شہر بسرا تک جائے گی اور فرمایا وہ اتنی اس طرح سے بھڑکے گی انتھیری رات میں بھی سفید دن کی طرح نظر آئے گا یہ حکم حضور نے اپنے دورِ اقدس میں فرمایا اور پھر وہ وقت آیا چھے سو چوون ہجری میں جب سرزمینِ حجاز میں پہلے زلزلہ آیا پھر آگ بھڑکی اس کو حضرتِ امامِ قسطلانی نے بھی بیان کیا امامِ قرطبی نے بھی بیان کیا اور بھی بہت سارے آئیما اور وہ آگ شام کے شہر بسرا تک پہنچی اور دمشق کے لوگوں نے کہا ہم اپنے علاقے دمشق میں بیٹھے تھے کہ ہم نے وہاں پر بیٹھ کر شہرِ شام میں چلتے ہوئے اونٹوں کی گردنیں اس آگ میں دیکھنے تھی اس قدر آگ بڑکی اور دن چڑھا ارے جو آمِنہ کا لال چھے سو ساڑھے چھے سو سال قبل بتا دے کہ اس کے بعد یہ ہونے والا ہے کیا وہ قیامت تک کہ حوال کو نہیں بتا سکتا ہے ہر چیز اور جس طرح میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے گویاں ایسا نہیں ہے کہتے ہیں میرا وجدان آپ فرمایا کرتے ہیں میرا وجدان کہتا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ رب نے ہر چیز بنا کر محمد کو دکھائی ہے بلکہ ہر چیز رب نے بنائی ہی محمد مصطفیٰ کے مشورے سے اس لئے کہ پہلے نور تو محمد مصطفیٰ کا بنایا ہے اس لئے بنایا ہے اب محمد جو بنے گا تیرے سامنے بنے گا صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ اب اب تو لوگوں نے علماء نے یہ غلط فاہمی کا شکار ہوئے اور تھوڑی سی اجلت کر لی جلدی کر لی اور فوراں حضرت امام مہدی کے آنے کا ذکر شروع کر دیا اب علاماتِ قیامت کیا ہیں چونکہ وقت تھوڑا ہے ہر حدیث کے ساتھ میں حوالہ اگر دوں گا تو وقت بہت زیادہ لگ جائے گا مختصر یہ کہ جو احادیث بیان کر رہا ہوں یہ صحیح بخاری کی احادیث ہوں گی صحیح مسلم میں سے ہوں گی تبرانی کانی مجمع الزوائد کی ہوں گی ہلیت الاولیاء میں سے بیان کروں گا کنزل امال میں سے بیان کروں گا ریاض السالحین میں سے بیان کروں گا ان سب کے حوالہ جات موجود ہیں مگر وقت کی قلت کی قلت کی فیش نظر ہم صرف روایات بیان کریں گے یہ باتیں میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ موضوع موضوع روز روز اور بار بار بتایا نہیں جائے گا ایک بار بتایا جائے گا تاکہ آپ سننے اور اپنی نسلوں تک ایک ایک بات کو منتقل کر کے جائیں آپ پر یہ قرض ہے کہ آپ اپنی نسلوں کے ساتھ کے پاس یہ منتقل کر کے جائیں تو آقا علیہ السلام نے اثار قیامت بیان کرتے ہوئے فرمایا یہ وہ آپ علامات بیان کر رہا ہوں جس کی تناظر میں لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ قیامت آجائے گا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب قرب قیامت ہوگا اب کان کھوڑ کر سنتے جائیں فرمایا بارشیں بہت ہوں گی مگر فصلیں بہت کم رہ جائیں یہ قرب قیامت کا دور ہے فرمایا بارشیں ہوں گی مگر فصلیں اتنی نہیں ہوں گی جتنی پہلے قواہ کرتے ہیں فرمایا قرآن اور دین پڑھنے والے اور پڑھانے والے بیان کرنے والے خطباء علماء مدرس اساتذہ بہت ہوں گے مگر قرآن کو سمجھنے والے بڑے تھوڑے ہوتا ہے قرآن پڑھا جائے گا قیرات میں پڑھا جائے گا امام مسلح پر کھڑا ہو کر پڑھے گا وائز ممبر پر بیکس کر پڑھے گا پڑھانے والے بتانے والے بیان کرنے والے بہت سارے ہوں گے پڑھنے والے بھی بہت سارے ہوں گے مگر ان میں سے قرآن سمجھنے والے کوئی کوئی ہوں گے یعنی پڑھا جائے گا مگر قرآن کو سمجھا تھا نہیں جائے یہ قرب قیامت کے مشانے مالدار لوگ بہت سارے ہوں گے مگر ایماندار لوگ بہت تھوڑے نہیں جائے مال تو کمائیں گے مگر امانتداری سے اسے بولیے امانتداری سے مال کمائے کمائے یہ اکثریت لوگوں کی بات ہو رہے ہیں سارے ہی ایسے ہو جائیں گے ایسا نہیں لیکن ایسا ہوگا یہ اس کے بیان کو رہا ہے تو فرمایا مالدار ہوں گے مگر امانتدار بولیے امانتدار نہیں ہوں گے یہ قیامت کے لشانے ہیں اور اگلی بات سنیں گے فرمایا زہد و ورا تقوی اور روحانیت کو فقط 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 رسم و روایت کے طور پر لیا جائے گا یہ اشارہ ہے آج کل کے کثیر تداد کے ان پیروں کی طرف جن کی خلوتیں کچھ اور کہتی ہیں جلوتیں کچھ اور کہتی ہیں جب تیرے اور میرے سامنے آتے ہیں ان کے ہاتھوں میں تصویہ بھی ہوتی ہیں ان کے چہروں پر داریاں سفید سجی بھی ہوتی ہیں ان کے سروں پر امامِ بندے وہ ہوتے ہیں ان کے زمان پر اللہ جاری ہوتا ہے مگر جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں وہی خدا جس کے نام لے لے کر وہ لوگوں کو مبتلا کر رہے ہوں گے اپنی محبت میں حقیقت میں وہ لوگ اللہ سے پیار کرنے والے نہیں ہوں گے یہ اشارہ ہے ان لوگوں کی طرف کی طرف جو خلوت کو جو روحانیت کو زہد و برا کو تقوی کو فقط فقط دکھانے کے لیے بنابٹ کے طور پر اپنے اوپر اڑ لیں گے نظر ایسے ہی آئیں گے جیسے بہت بڑا سفی ہے نظر ایسے ہی آئیں گے جیسے بہت بڑا متقی ہے یہ سخص نظر ایسے آئیں گے جیسے بہت بڑا عبادت گزار ہے یہ سخص اس کے چہرے پر داڑی بھی ہے اس کے سر پر ٹوپی بھی ہے امامہ بھی ہے اس کے ماتے پر محراب بھی ہے بظاہر نوازیں بھی پردائے فرمایا حقیقت میں کیا ہوگا فرمایا ان کے دل میں رتی برابر بھی روحانیت موجود نہیں ہوگی وہ لوگ بظاہر تمہارے سامنے بڑے بڑے پیر متقی پر حزار بنے بیٹھے ہوں گے مگر حقیقت میں روحانیت ان کے دل میں موجود بولیے نا نہیں ہوگی یہ قرب قیامت کی علامت ہے اور بہت بڑے فتروں کا تذکرہ فرمایا اب کان کھول کر سنیئے یہ جو میں باتیں بیان کر رہا ہوں اس کا مقصد آگئی بھی ہے اور اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ تم لوگ بھی غور و فکر کرو کہ یہ جو فتنے میں بیان کر رہا ہوں کہیں ان فتنوں کی آگ کہیں ہمارے گھر تو نہیں لگ گئی ہے میری سرکار نے جو فتنے بیان کیے کہیں یہ تمہارا ایمان بھی تو برباد نہیں کر رہی ہے ارے میں جوانوں سے مخاطب ہو کر کہنا چاہتا ہوں مجوانوں خدا کا کوئی ایک درس چلو مصطفیٰ کا در چلو یا شیطان کا در چلو خدا اور شیطان دونوں ایک وقت میں راضی نہیں ہو سکتے ہیں یا شیطان کو راضی کرلو یا رحمان کو راضی کرلو یہ دورنگی پکڑ لکی ہے چھوڑ دو کہیں تم شیطان کے رستے پر ہوتے ہو اور زبان پر تمہارا رحمان کا نام ہوتا ہے کسی نے کیا خوب کہا تھا دورنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا سرا سر موم یا پھر سنگ ہو جا یہ جو دو رنگteen پناہ رکھے ہیں نا تم لوگوں نے ہم لوگوں نے کہ سامنے کچھار ہوتے ہیں پیچھے کچھار ہوتے ہیں ہو لیا کچھار کچھار بنا رکھا ہے حقیقت میں کچھ اور ہے خشامد کرتے ہیں لوگوں کی تاریسیں کرتے ہیں جھوٹی تاریسیں کرتے ہیں لوگوں کی اور حقیقت میں تک ہم اس بندے کے خیر خواہ ہوتے ہیں بولیے بولیے ہے ایسا کہ نہیں بولیے ہے ایسا کہ نہیں یہ قرب قیامت کی علامت ہے لوگو دیکھو کہیں مدرک فرمایا کرتے تھے اے جشم شولہ بار ذرا دیکھ تو صحیح یہ گھر جو جل رہا ہے کہیں تیرا گھر نہ ہو یہ جو فتنوں کی آگ ہے کہیں ہمارے گھر میں بھی تو نہیں پہنچ گئی کیا فرمایا سنیے سنیے حلیت العلیہ سے ابو نعیم اسے روایت ہے وہ بیان کر رہا ہے قرب قیامت کا یہ بھی علامت ہے کہ مرد لوگ بھی ریشمی لباس پہنیں گے اور عورتوں جیسے لباس پہننا شروع ہو جائیں گے خدا نے انہیں مرد بنایا ہوگا مگر انہیں اپنے مرد بننے پر فخر نہ ہوگا بلکہ وہ عورتوں جیسی شباہت اختیار کرنا شروع کر دیں گے ان کے لباس عورتوں جیسے ہو جائیں ان کے فیشن عورتوں جیسے ہو جائیں ان کے چہروں کے حلیے عورتوں جیسے ہو جائیں اللہ تبارک و تعالی انہیں سنت سے عراستہ کرے گا انہیں مرد بنائے گا دور سے بھی کوئی دیکھے تو پہچانا جائے گا مرد آرہا ہے مگر اس کے باوجود وہ خود کو عورتوں جیسا بنانا پسند کرے گا فیشن اس جیسے ہو جائیں گے لباس کے رنگ لباس کی طرح جیسی ہو جائے گی کہ پہچاننا مشکل ہو جائے کہ یہ عورت آرہی ہے یا مرد آرہا ہے حضور نے اشارت فرمایا فرمایا تبرانی مجموع زوایت سے روایت کرتا فرمایا تجارت اور مال میں کسرت ہو جائے گی مگر لوگ پھر بھی برکت میں شکوا کریں گے لوگ کہیں گے مال بڑا ہے برکت کوئی نہیں آوندہ بڑا ہے سمجھ نہیں ہوندی جاندہ کی دیکھا یہ قیامت کی علامت علامات میں سے ایک علامت ہے کہ مال ہوگا مگر اس میں برکت 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 کیسے ہوگی جب حرام سے کبایا ہوا ہوگا تو اس میں برکت کہاں سے آئے گی جب دوسروں کا ہاں چھینہ ہوگا اس میں برکت کہاں سے آئے گی حضور نے فرمایا فرمایا قرب قیامت کا دور ہوگا تو لوگوں کی عزت ان کے علم تقویہ یا صیرت و کردار کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کے مال کی وجہ سے کی جائے گا بولی ایسا ہے کہ نہیں آج کل اگر کسی کے پاس علم ہے تو فقط اس کے علم کی وجہ سے اس سے کوئی پیار یا اس کی اتنی عزت نہیں کی جاتی اگر اس کے ساتھ اس کے پاس مال ہو پھر تو بلے بلے ہو جاتی ہے کوئی زہد والا ہے بڑا والا ہے تقویہ والا ہے عبادت گزار ہے تو اس کی وہ عزت نہیں کی جاتی جتنی کسی مالدار کی کی جاتی ہے ارے میں حران ہوتا ہوں ہماری سٹیجوں پر جہاں کوئی متقی عبادت گزار کی جگہ ہم نے رکھی ہوتی ہے اسی کے بلکل برابر میں ہم نے چوٹی کا دنیا دار بٹھا رکھا ہوتا ہے ویہا ہم بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس دنیا دار میں اور اس اللہ والے میں کوئی خاص فرق ہیں یہ تلخ حقیقتیں مگر بولی ایسا ہوتا ہے یا نہیں بولی ایسا ہوتا ہے عالم دین کی بھی جگہ وہی ہے اور اگر کوئی دنیا دار ہاں اس کے پاس پیسہ ہونا چاہیے اس کی جگہ بھی وہی نہیں ہوگی اور ممکن ہے کہ عالم دین شاید نیچے بیٹھ جائے اس کے لیے کوئی صوفہ کرسی لگا دی جائے کیوں اس کے پاس مال زیادہ ہے ہے ایسا کہ نہیں تو فرمایے یہ قیامت کی علامت ہے اور سنیے اور اپنے اپنے اندر جھانکیے سرکار نے شاہ فرمایے جب قیامت کا قریب آئے گی تو اس کی یہ بھی علامت ہے کہ بے حیائی برائی اور فہشکاری عام ہو جائے گی اور بے حیائی لوگوں کے گھروں میں ناچتی پھیرے گی تمہاری میری آنکھوں کے سامنے بے حیائی ہوگی مگر ہم اس کو روکیں گے نہیں ایمانداری سے بتاؤ جتنے لوگ یہاں پر موجود ہو کہ ہمارے گھر کی بہن بیٹیوں اس معاشرے میں جتنی بھی رہتی بہن بیٹیوں کے لباس کے طرز طریقے کیا وہی ہیں جو آج سے دس پندرہ بیس سال پہلے ہوتے تھے بولیے 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 نا کیا طرز طریقے وہی ہیں کیا لباس کا دھنگ وہی ہے ارے کہاں مر جاتی ہے غیرت اس بھائی کی جس کی بہن بہن اتنا ٹائٹ نباس پہن کر باہر بازار میں نکلتی ہے کہ اس نے نباس پہنا ہے جا نہیں پہنا ہے وہ ایک برابر ہو جاتا ہے کہاں مر گئی ہے اس باپ کی غیرت جو خود کو عزتدار کہلاتا ہے اور اپنی بہن کو اپنی بیٹی کو اپنی بیوی کو ایک تماثہ بناتا بازار میں دندناتا پھرتا ہے اور خود کو کہتا ہے میں عزتدار ہوں لوگوں جتنی قیمتی چیز ہو اتنی چھپا کے رکھی جاتی ہے اور جتنی اوارہ چیز ہو اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جاتا ہے ہے ایسی بات کے نہیں بولو یہ تم نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا یہ تمہارے گھر کی عزتیں کوئی قیمتی چیز تھی یا پھر اوارہ تھی کہ جس کا جی چاہے ان پر گندی نظریں ڈالتا پھرے جس کا جی چاہے پھیڑیا بن کریں پڑھ 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 ہم لوگ کیوں اندے ہم لوگ کیوں اندے اور کیوں ہو گئے ہیں ہمارے سامنے ہمارے بیٹے بہیائی کرتے ہی کرتے ہی کرتے ہی کرتے ہی کرتے ہی ان کے فیشر بدلتے ہیں اور ہم لوگ ہم دیکھ کر خوش ہو رہے ہو جائے ہیں ان کی ہیر فلٹ نہ سنت کے طابق ہوتی ہے نہ شلیت کے طابق ہوتی ہے اور نہ جانے کس کے طابق ہوتی ہے اور ہم دیکھ کر خوش ہو رہے ہوتے ہیں اور ہماری ہمبل کے کچھ خوش ہو رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی جرت ہی نہیں ہوتی کہ وہ پوچھ سکیں ہوتر ایک ہی بنا کے آگئے ہیں یہ حال ہمارے گھروں کا ہو چکا ہے یہ کس نے کیا ہے یہ ہماری تربیت نے کیا ہے ہمارے معاشرے کی تربیت نے کیا ہے ہمارے گھر کی اگر بیٹی باہر نکلتی ہے تو کہاں ہے تیری غیرت جو یہ نہیں دیکھتی ہے کہ کیا اس کا پردہ مکمل ہے یا نہیں ہے برکہ برکہ تو اس لیے پہنایا کہ جسم چھپ جائے مگر اب برکہ اتنا ٹائٹ کر دیا گیا ہے کہ شاید نیچے والا لباس بھی اتنا ٹائٹ نہ ہو اس برکے کا کیا فائدہ ہے برکہ تو اتنا کھلا ہونا چاہیے تھا کہ عورت کی جسامت کا پتا نہ چلتا کہ یہ عورت موٹی ہے پتلی ہے کس جسامت یہ کس نے خیال کرنا تھا کسی باہر والے نے آ کر پتانا کہ ہم نے خود یہ خیال کرنا تھا یہ باپ نے دیکھنا تھا یہ بھائی نے دیکھنا تھا یہ خامد نے دیکھنا تھا یہ بیٹے نے دیکھنا تھا مگر ہم نے آنکھیں بند کرنی 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 ان لوگوں نے جن کی بیٹیاں بیٹیاں یوں سرے بزار پھرتی رہتی ہیں انہوں نے بتا دیا کہ ہم غیرت والے لوگ نہیں ہیں یہ علامات قیامت میں سے ہے ہمارے گھر میں ٹی وی چلتے ہیں کس طرح کا سٹیشن ہمارے بچے دیکھتے ہیں کبھی ماں باپ نے غور کیا ہے کبھی اس پر پابندی لگائی ہے کہ یہ سٹیشن چلے گا یہ نہیں چلے گا ہم مجبور ہو جاتے ہیں وہ ماں جو آج پیار جتلا رہی ہے وہ پیار نہیں کر رہی وہ ظلم کر رہی ہے انہیں اولاد پر جو کچھ آج اس کو دکھا کر اس کی طرف داری کی جا رہی ہے یہ تلخ حقیقتیں ہیں پھر حضور نے ارشاد فرمایا فرمایا کاثرہ تلفاہشہ فہشکاری بڑھ جائے گی ہر طرف اکثریت میں ہمیں فہشت اور یعنی نظر آئے گی حضور نے فرمایا فرمایا عورتیں بڑھ جائیں گی ناب طول بے کمی کی جائے گی بڑوں کی عزت نہیں کی جائے گی اور چھوٹوں پر شفقت نہیں کی جائے گی اور اگلی بات سنیئے اور حیران حیران ہونے والی بھی بات ہے فرمایا لوگ یہ جانتے بھی نہ ہوں گے یہ توجہ سے سننے والی بات ہے فرمایا لوگ یہ جانتے بھی نہ ہوں گے اور ان کی کسرت سے اولاد زنا کی پیداوار ہوگی لوگ یہ جانتے ہیں لوگ یہ سمجھ رہے ہوں گے ہمارا بیٹا ہے ہماری بیٹی ہے اور حلال کی ہے فرمایا حلال کی نہیں ہوگی وہ حرام کی پیداوار ہوگی یہ قرب قیامت کے علامت ہے اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کے غلق تعلقات عورتوں کے غلق تعلقات زناکاری پر ایک مرد ہوتے ہوئے بھی ان کے تعلقات دوسرے لوگوں کے ساتھ ہوں گا ایک یہ ہے اور دوسری جو سب سے بڑی زلانت آگئی ہمارے معاشرے میں اتنے بدپکس ہو گئے لوگ شریعت کا ایسا مزاق بنا دیا کہ مرد نے عورت کو طلاق دے دی تو محلے کا کونسلر میں نے ایم پی اے پڑا چودری پڑا خود کو خود کا ووٹ بنانے کے لیے اور شریعت کی دھجیاں اڑا دی اور کیا کہا اچھاڑ پتر ایڈی کٹی کالے بکھ رہے ہیں بینڈ دی اور بھوو یار ہمیں کارکانو کھرے کرنے بھوو کوئی نہیں ایڈی کٹی کالو ہوگی یہ لڑایاں کرانچوں دیا طلاق دے بیٹھے ہیں اور ان کو پھر ملا دیا ارے نادان بات بات کیوں نے ملایا نہیں ہے بلکہ ان سب کو ارزنا کی اجازت دیا مجھے یہاں پر یاد آتی ہے وہ بات اپنے حضور سیدی مونیر رحمت اللہ تعالی جو اہلِ نظر لوگ تھے آپ ایک سفر پر تھے ایک سنگی آپ کے ساتھ تھے انہوں نے بتایا کہ ایک جگہ رش آ گیا تو گاڑی ذرا آہستان چل رہی تھی تو سکول سے چھٹی ہوئی کوئی بچے تھے اتنے بچے بھی نہ تھے تو وہ پتھروں سے کھیل رہے تھے کہ اس نے ایک پتھر مارا تو شیشہ کھلا ہوا تھا تو حضور سیدی مونیر رحمت اللہ تعالی آپ کی آنکھ کے قریب لگ گیا وہ پتھر اور اتنا زور سے لگا کہ آپ کا خون بہنا شروع ہو اب چونکہ گاڑی آہستان تھی اتنے میں وہ بچے بھی آ گئے گاڑی والے نے گاڑی روک دی کہ آپ کو پتھر لگا گاڑی والے نے گاڑی روک دی اب وہ لوگ پکڑنا شروع ہو گئے بزرگ سمجھ کر چونکہ سنگی بھی ایک ساتھ تھے تو اتنے میں وہ بچے بھی آ گئے اور انہوں نے دیکھا کہ حضور سیدی مونیرے میں یہ پتھر لگا ہے اور لوگ پکڑے تو اس بچے نے جس نے پتھر مارا تھا وہ دیکھ کر ہنسنا شروع ہو گئے لوگوں کو اور غصہ چڑا آگے بڑھنے لگے تو آپ نے ہاتھ پکڑ کر سنگی کو فرمانے لگے حلال کا ہوتا تو نہ ہستا حلال کا ہوتا تو نہ ہستا حیران ہو گئے سنگی نے رونا شروع کر دیا حضور یہ کیسی بات ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا اس کے والد نے اس کی ماں کو طلاق دے دی مکمل طلاق ہو جانے کہ باوجود پھر لوگوں نے شلا کروا کر گھر واپس لے آئے اس کے جواب میں جب ہم بسری سے بچہ پیدا ہوا یہ وہی پیدا واہ ہے اگر حلال کا ہوتا تو کبھی حرکت نہ کرتا اور اگر ہو جاتی تو شرمندہ ہو جاتا نادم ہو جاتا اور پھر جب جو اہل نظر تھے پھر ماجرہ کھوز دیا فرمایا بات اصل میں یہ ہے کہ یہ حلال کا ہے ہی نہیں اس لیے تو حسنا ہے تو آج ہمارے معاشر میں یہ لانت آگا ہو گئی طلاق ارے میں سمجھتا ہوں اگر تین بار قبول کہنے سے وہ حلال ہو جاتی ہے تو تین بار طلاق کہنے سے وہ حرام ہوتی ہو جاتی ہے کون حق دیتا ہے کہ پھر وہ شریعت کی یوں دھجیاں اڑاتا پھر دے نہیں جی کوئی وچوں کو رستہ کرو کون سا رستہ نکل سکتا ہے اور کون ہے جو آج رستہ نکالے جبکہ حد جو ہے جو محمد مصطفیٰ نے خائم کر لہٰذا اگر کہیں یہ واقعہ ہو جائے تو لوگوں نہ اس گواہی میں پڑنا یہ ہلاکت ہے ہلاکت ہے اور اگر تم اس گواہی میں پڑ جاتے ہو تو جتنی زندگی وہ گناہ اور زنا کی گزاریں گے اس کا عذاب تمہارے خاتے میں بھی لکھا جائے گا خود کوئی میں مسلح نہ بناو اس معاملے میں جب تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے یہ معاملہ تمہارے صحیح کرنے کا نہیں ہے اگر کوئی ایسا معاملہ آ جاتا ہے کسی چودری کے پاس کسی مولوی کسی مفتی کے پاس اور ہر مولوی بھی اس پر فتوہ صادر کرنے نہ بیٹھ جائے یہ کام مفتی کا ہے ہر مولوی کوئی حق بھی نہیں ہے کہ وہ اس پر فتوہ دیتا پھر مفتی کا کام ہے یہ مفتی سے پوچھا جائے لکھ کر سٹیٹمنٹ دی جائے پھر لکھ کر فتوہ دیا جائے وہ قبل اعمل ہوتا ہے یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں رواج پار چکی ہیں حضور نے فرمایا جب قرب قیامت کا دور ہوگا فرمایا قطع رحمی ہوگی ہے لوگ اپنے ہی رشتہ داروں کو غریب سمجھ کر چھوڑ دیں گے انہوں نے بیکھو ہاں سے امیر ہو گیا انہوں نے جو ساڑے بھی چایا تو کوئی ساڑی عزت ہے یہ تھے ایم ایل نے آنے نے ایم پی ہے انہیں نے وزیر آنے نے یہ تھے وڈے وڈے لوگ آنے انہیں انہیں پرانا جا سوٹ پاک ہے پرانی جی جتی پاک ہے یہ تھے آ جائے گا یہ تھے بیہ جائے گا تو ساڑی کو عزت ہو نہیں عزت ہو نہیں یہ تھے جا آگے آدھے دارے ایوری سیدار آگے بانا پہنے ہیں پہنے ہیں تو کتے انہوں باہنگے ہیں اس کو غربت کی وجہ سے تعلق توڑ دیا جائے گا چھوڑ دیا جائے گا فرمایا یہ قرب قیامت کی علامت ہے فرمایا نہ حق خون بہائے جائے گا کوئی قصور نہ ہوگا اور خون بہا دیا جائے گا اور کوئی انہیں پوچھنے والا نہ ہوگا یہاں تو دن دہارے کئی لاشیں گر جائیں اور ان لاشوں کو دیکھنے والے بھی ہزار ہا لوگ ہوں مگر پھر بھی تم ثابت نہیں کر سکتے کہ فلان لوگوں نے مار دیا ہے ہماری چھوٹی چھوٹی بچیاں کس طرح سے ظلم و زیادتی کا نشانہ پر رکھی کس طرح دن دہارے چودہ معصوموں کو گولیاں مار کر شہید کر دیا جاتا ہے مگر کوئی یہاں پوچھنے والا ہی نہیں ہوتا تو فرمایات دن دہارے شم خون مارا جائے گا اور لوگ ایک دوسرے کو ناحق قتل کر دیں گے کرابدار شکوا کریں گے کہ ان کا احساس کوئی نہیں کریں گے لوگ بڑے ہیں رشتہ دار بڑے ہیں مگر احساس کوئی نہیں کرتا تمہاری عمیری کس کام کی اگر تمہارا بھائی گھر میں رات کچھ بھوکا سویا تھا تمہاری بہن کے گھر اگر فاکا تھا تو لانت ہے ایسے مال کمائے پر اگر تم نے خیال نہ کیا کہ کہیں میری بہن میرا بھائی ان کے بچے عزیز و اقرباں میں سے میرے ہمسائیوں میں سے اگر کوئی بھوکا سو رہا ہے اور تم نے ان کی خبر گیری نہیں کی ان کا پتہ نہیں کیا تو پھر کیا کیا ہے ایسا مال کما کر رہا ہے حضور نے فرمایا جب قرب قیامت ہوگا فرمایا سائل چکر لگا لگا کر تھک جائیں گے مگر ان کی ضرورتیں پوری نہیں کی جائیں گے امیر لوگ بھی کہیں گے یار حضرت سانس ان کے آٹھ آٹھ دس دس مکان بلڈنگیں ہوں گی پھر وہ کہیں گے یار تینوں کی تھے دہیہ ایساں در نمہ مکان شروع کیتا ہے اگر وہ نہ بھی شروع کیا جائے یا کچھ دیر ٹھہر کر بھی بنا لیا جائے چونکہ ضرورت پوری ہو سکتی تھی مگر یہ جو گریب آ جایا ہے اگر اس کی آر ضرورت نہیں پوری ہوتی تو یہ کہاں بھی آئے گا تو فرمایا سائل چکر لگا لگا کر تھک جائیں گے اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فرمایا قرآن پڑنا اور پڑھانا آنا آر سمجھا جائے گا حتیٰ کے حدیث پاک الفاظ ہیں فرمایا حتیٰ کے میرا اسلام غریب ہو جائے گا تنہا رہ جائے گا جو لوگ اسلام کا نام لیں گے ان کو مولوی کہہ کر کنارے پر لگا دیا جائے گا ان کو مولوی کہہ کر مسجد میں بند کر دیا جائے گا ان کو مولوی مدرس کہہ کر فقط مدرسوں میں بند کر دیا جائے گا ان کو باہر نہ آنے کی اجازت ہوگی نہ بھولنے کی اجازت ہوگی اسلام ہاں فقط مسجدوں اور مدرسوں میں بند کر دیا جائے گا تاکہ نہ کوئی باہر اسلام کا نام لے اور نہ ہی اسلام پر ہمیں عمل پہلا پہلے فرمایا میرا اسلام غریب اور تنہا ہو جائے گا لوگوں کے درمیان حسد اور بغض اور دشمنی پیدا ہو جائے گی اور حضور نے فرمایا جب 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 قیامت قریب آتی جائے گی دنیا سے علم اٹھا لیا جائے گا علم اٹھا لیا جہالت بڑھ جائے گی عمریں کم ہو جائیں گی پہلے آپ دیکھتے تھے نونو سو سال کی عمریں سنی ہے یا نہیں سنی بولیئے نا سنی ہے ہزار ہزار سال نونو سو سال آٹھ آٹھ سو سال چھے چھے سال مگر شاید ہی اب اس دور میں کوئی سو سال کو بھی پہنچتا ہے بولیئے ایسا ہے کسا ہے پرانے بزرگ جو ہیں شاید ہی اب کوئی سو سال کو پہنچتا ہو وگرنا اب تو ایوریج جو عمر بتائی گئی ہے کہ عمر میں لوگ چلے جاتے ہیں وہ بچاس سے ساٹھ سال کی عمر ہاتھ ستر سال کی عمر بتائی گئی تو فرمایا عمریں کم ہو جائیں گی اور اگلی بات سنیئے فرمایا جو بدتیانت ہوں گے ان کو لوگ اپنا رہنما رہبر پر نمائندہ چون لیں گے ان کو لوگ انچی انچی مسئلتوں پر بٹھائیں گے جو بدتیانت ہوں گے جو بدتیانت ہوں گے انہی کا ساتھ دیں گے مگر جو دیانت دار ہوں گے ان پر تحمتیں لگائی جائیں گے جو ظالم ہوں گے کرپ ہوں گے جو لوگوں کا خون چوسرے وعدے حق چینرے وعدے ہوں گے فرمایا ان کو لوگ اپنا رہنما رہبر نمائندہ بادشاہ بنائیں گے ان کے سروں پر ساج پہنائیں گے اور جو سر تفاہ سارے دیانت دار ہوں گے ان کو لوگ ان پر تانہ زنی کریں گے ان پر لوگ اگلیاں اٹھائیں گے تو دیانت دار کوئی عزت نہیں دی جائے گی بلکہ بدتیانت کوئی عزت دی جائے گی حضور نے فرمایا سچے کو جھوٹا کہا جائے اور جھوٹے کو سچا بنا کر پیش کیا جائے گی قتل و غارت گھری ہو گھری یہ ساری علامات ہیں جو قرب قیامت قیامت حضور نے فرمایا انچے انچے مکان محلات لات اور امارتیں بنائی جائیں گی اولاد والدین کی نافرمان ہوتی جائے گی بغاوت حسد اور دل کی تنگی عام ہو جائے گی لوگ حالات ہونے رکھ جائیں گے جھوٹ کسرت سے بولا جائے گا اور سچائی کم ہو جائے گی اور جھوٹ کتنا بولا جائے گا یہ بھی سننی دیئے صرف دنیا داری جھوٹ نہیں بولیں گے حدیث پاک میں سے حضور نے اشار فرمایا خطابہ خطاب کرنے والے ممبروں پر بیٹھ کر واض و نصیحت کرنے والے تقریریں کرنے والے وہ لوگ بھی میری امت سے جھوٹ بولیں گے جن کو لوگ سچا سمجھ کر سامنے بٹھا کر سنتے ہوں گے وہ لوگوں کو گمراہی کی طرف اور جھوٹ کی طرف لے جائے گی وہ ممبروں پر بیٹھ کر بھی جھوٹ بولیں گے تقریریں کرنے والے واض کرنے والے اور حضور نے فرمایا اتنا جھوٹ بولیں گے کہ وہ میری امت کا سب سے شریر طبقہ بن جائیں گے جو لوگوں کو لڑائیں گے ایک دوسرے کے خلاف کریں گے اپنی محبت آم کریں گے نام اسلام کلیں گے مگر محبت اپنی آم کریں گے حقیقت میں وہ لوگوں کو اسلام کا وفادار یا تابع دار نہیں بنائیں گے خدا رسول کا وفادار اور تابع دار نہیں بنائیں گے بلکہ وہ اپنی مقبولیت لوگوں میں آم کر رہے ہیں فرمایا وہ جھوٹ بولیں گے لوگوں میں اختلاف پھیل جائے گا اور ہر ایک کے دل میں دوسرے کے بارے میں بدگمانی پیدا ہوگی بدگمانی اور جہالت عام ہو جائے گی اب یہ آخری دو باتیں کر کے موضوع کو سمیٹھتا ہوں توجہ حاضر ہے آپ سن رہے ہیں دن کے کانوں سے سن رہے ہیں یہ باتیں بھولنی نہیں چاہیئے اور یہ میں کسی پیر کا مفتی کا عالم کا کوئی فتوہ کوئی لفظ اس کا استعمال نہیں کر رہا ہے یہ ساری احادیث کی روایات آپ کے سامنے بھی ہم کر رہا ہے اور حضور نے ارشاد فرمایا مسلم دیمنی کی حدیث پاک حضور نے فرمایا جب قیامت قریب آئے گی تو تین چیزیں نپید ہو جائیں گی کم ہو جائیں گی کٹ جائیں کھال کھال کہیں کچھیں نظر آئیں کیا فرمایا پہلی چیز حلال کا روپیہ کم ہو جائے گا لوگوں کے پاس مال بہت ہوگا مگر اس میں سے حلال بہت تھوڑا ہوگا حرام کما کما کر لوگ کٹھا کرتے جائیں گے جبکہ انہیں جواب دہی کی بھی فکر نہ ہوگا دوسری بات فرمایا وہ علم جس سے فیض حاصل ہوتا وہ کم رہ جائے گا عالم بڑے نظر آئے گا مگر علم نافع رکھنے والے بہت تھوڑے رہ جائیں تیسری چیز فرمایا اور صرف اللہ کے لیے دوستی اور محبت رکھنے والے بھی تھوڑے رہ جائیں لوگ آپس میں تعلقات بنائیں گے مگر کس لیے کوئی کسی کی دولت دے کر تعلق بنائے گا کوئی کسی کا مصنف کسی کی مصنف دے کر تعلقات بنائے گا کوئی کسی کا ہوتا دے کر تعلقات بنائے گا کوئی کسی کے اپنا مفاق دے کر تعلقات بنائے گا کوئی اپنا کام نہیں کروانے کے لیے تعلقات بنائے گا کوئی اپنے دلی خواہش کے لیے تعلقات بنائے گا فقط وہ جو دوستی ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی ہے فرمایا ایسی دوستی کرنے والے لوگ بھی تھوڑے رہ جائیں گے اور آخری بات جہاں پر آ جہاں پر بات کو ختم کر رہا ہوں اگلے جمعت المبارک میں اس سے آگے بات کو چلائیں گے اور سنیے اور اپنی آنکھیں کھولیے کنزل المال میں سے بیان کر رہا ہوں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر وہ وقت بھی آئے گا جب مرد مردوں سے نکاح کرنا شروع کر دیں گے استغفراللہ اور ایسا ہونا شروع ہو گیا ہے مغرب کے کئی ممالک پارلیمنٹوں نے یہ قانون پاس کر دیا ہے کہ مرد مرد سے نکاح کر سکتا ہے شادی کر سکتا ہے مرد کا مرد سے نکاح جائز کر بھی اور فرمایا عورتیں عورتوں سے نکاح کریں گے یہ مغرب کی لانت ہے جو آج سے ادھر ہے مگر ہمارے حکمرانوں نے ایسا ہمیں ہمارے ذہنوں کو غلامی پسند کر دیا ہے کہ لکھ لو یہ باتیں یہ آہستہ آہستہ یہی باتیں ہمارے اس معاشرے میں آئیں گے اور آئیں گی کیا آ چکے ہیں آپ کے اگر علم میں ہے تو فابحہ نہ ہو تو کراچی میں جو معاملہ ہوا تھا ایک لڑکی نے لڑکی سے نکاح کر لیا ہے یہ کراچی ہمارے پاکستان کا معاملہ ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ کوئی باہر سے آ کر ہمارے گھر میں نہیں بتاتا ہم مغرب میں جا کر نہیں دیکھتے اس کی وجہ خود ہم نے اپنے گھر میں بڑے سارے ٹیلی ویجن کی صورت میں رکھی ہے اس پر ڈرامے بنائے جاتے ہیں فلمیں بنائے جاتے ہیں ہمارے بچے ہماری بچینا بیٹھ کر وہ ڈرامے دیکھتے ہیں فلمیں دیکھتے ہیں مگر کسی والد کی یہ جرت نہیں ہوتی کہ وہ گزرتے ہوئے بھی اگر نظر پڑ جائے تو وہ یہی کہہ سکے کہ خدا رائے اس چینل کو بھی چینجی کر دو کتنے ماں باپ ہیں جو اپنے اولادوں کی ان ایکٹیویٹیز پر نظر رکھتے ہیں ان کے ہاتھوں میں چلنے والے مبائل اس میں کیا کچھ چلتا ہے کتنے ماں باپ ہیں جو اس پر چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہیں کتنے تمہارے بچیاں اور بچے ہیں جو راتوں کو اکیلے تو ہوتے ہیں اور تمہیں یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ شاید بڑے آرام کی نین سو رہے ہوتے ہیں مگر حقیقت میں وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں کبھی تم نے اس کی خبر رکھی ہے اتنے بھولے اور معصوم نہ بنو یہ عذاب تمہارے کھاتے میں بھی آئے گا حضور نے فرمایا جس کی اولاد جوان ہو جس ماں باپ کی اولاد جوان ہو اور فرمایا جوانی میں وہ کوئی گناہ کرتا ہو اور والدین اس کی خبر نہ رکھتے ہوں فرمایا اس کا گناہ اس کے والدین کے کھاتے میں بھی لکھا جائے گا اس لیے کہ اس کا کام تھا وہ اس پر نظر رکھتا یہ جو دل پتن 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 ہماری عزتوں کے جنازے ہمارے سامنے نکلتے ہیں وہ کیوں کر نکلتے ہیں ہمارے گھر میں ہماری بچی پلتی ہے اس کے باوجود بھاگی کیسے ہو جاتی ہے ہمارے گھر میں ہمارا بچہ پلتا ہے اس کے باوجود اس میں یہ حرکتیں کہ جو ہماری عزت کے جنازے نکالنے والی ہوں کہاں سے آ جاتی ہیں اس لیے کہ تم نے اس کا دھیان نہیں رکھا اس کو پرکھا نہیں ہے اس کی خنوت کو دیکھا نہیں ہے سہولتیں پوری کرنے میں دینے میں کوئی آر نہیں کرنی چاہیے بچوں سے پیار کرنے میں کوئی آر نہیں کرنا چاہیے مگر جہاں سارا کچھ دیتے ہو اعتماد بھی دیتے ہو تو کبھی کبار دیکھ بھی تو لیا کرو کہیں وہ کر کیا رہے ہوتے ہیں ہمارے اس معاشرے میں کمی بیشی خدا ماف کرے تو کموں بیش پچھتر فیصد بچے ایسے ہیں جنہوں نے اپنے والدین کو بے وقوف بنا رکھا اور والدین ایسے ہیں کہ وہ اوروں کی اولادی ہو تو غلط سمجھیں گے کہیں گے اس سے گناہ ہو سکتا ہے مگر اپنی اولاد کے بارے میں وہ یہی کہیں گے میری اولادیں پیڑی ہو ہی نہیں سکتا جب تم یہ سوچ کر پیچ گئے ہو تو تم نے اصل میں ان کو گناہ کے لیے کرنے کے لیے تیار کر دیا ہے ارے یہ سمجھو کہ وہ بھی انسان ہیں گناہ ان سے بھی ہو سکتا کہیں تمہاری تربیت میں کوئی کمی نہ رکھ جائے لوگو دیکھو یہ جو آگ لگی ہوئی ہے کہیں اس سے ہمارے گھر جل تو نہیں رہے اے چشم شولہ بار ذرا دیکھ تو صحیح یہ گھر جو جل رہا ہے کہیں تیرا گھر نہ ہو گھر میں تم نے ٹی وی چینل لگا کر کھلے چھوڑ دیئے چیبلیں اور ڈسکیں لگا کر کھلے چھوڑ دیئے تمہاری بیٹیاں اس پر کیا دیکھ رہی ہیں تمہارے بیٹے اس پر کیا دیکھ رہے ہیں گھروں میں انٹرنیٹ لگ دائے کمپیوٹر لیب تاپ اور موبائل دے دیئے گئے ہیں تمہارے بچے اس پر کیا کر رہے ہیں کوئی خبر نہیں تمہیں کب خبر ہوگی تب جب تمہاری ہماری عزتوں کا جنازہ ہمارے سامنے اکھلے گا پھر ہم سر پہ ہاتھ رکھ کر دیکھیں گے اور پوچھیں گے یہ کیا ہو گیا مگر تب ہاتھ رکھا ہوا کسی کام آنے والا نہیں ہوگا لوگو آج سمجھو اور سمجھو خدا نہ خود بھی بچو جہاندوں سے اپنی اولادوں کو بھی بچاؤ رب نے بھی کہا تھا خود بھی بچو اور اپنی اولاد کو بھی جہاندوں سے بچاؤ کتنی کوششیں ہم کر رہے ہیں کہ خود بھی بچائیں لوگو جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں جوانوں یہ جو تمہیں خوبصورتی نظر آ رہی ہے خدا کی ذک کی قسم یہ تھوکا ہے تھوکا ہے یہ جس خوبصورتی کے طرف تم بھاگے بھاگے جا رہے ہو یہ تمہارا فائدہ کرنے والی نہیں ہے حقیقت جو خوبصورت تھی وہ خدا نے اپنے پردے میں چھپا رہتی ہے خدا تمہیں رات کو بلاتا ہے کیا ہے یہ قرم پسر چھوڑ تو آؤ جو حقیقت میں خوبصورتی دیکھنا چاہتا ہے آئے تو صحیح کوئی مسنح بات تو کرے کوئی وضو کر کے میرے سامنے پیش تو میں دکھاتا ہوں خوبصورتی کیا ہوا کرتی ہے لوگو جس دنیا کی درست تم مارے مارے پھر رہے ہو یہ تمہارے جلے کا توق بنا دی جائے گی تمہارے لیے فائدہ من ثابت نہ ہوگی لوگو دھوکہ نہ کھاؤ جوانوں اپنی جوانیاں پہ داغ نہ کرو یہ جس کی طرف تم سنیل ہو رہے ہو یہ حقیقت میں تمہارا مقدر نہ تھی تم ان کو تھکیل تھکیل کرو اپنی چھولی میں ڈال کر اپنا مقدر بنا رہے ہو تمہارا رب ایسا نہیں چاہتا ہے تمہارا رب تم سے پیار کرتا ہے تمہارا رب تم سے پیار کرتا ہے خدا کی عزت کی قصد ہم سے کوئی اتنا پیار نہیں کرتا جتنا ہمارا رب کرتا ہے اور دنیا میں کوئی اتنا پیار نہیں کرتا جتنا محمد مصطفیٰ کرتے ہیں لوگوں بچ جاؤ آج بھی موقع ہے ہم بچ جائیں اس دھوکے والی زندگی کی طرف نہ جاؤ حقیقت کی طرف پلٹ آؤ آؤ اس مالک کی طرف کبھی تم یہ شب زندہ داری کرتی تو دیکھو اس کا لطف کیا آتا ہے خدا کی ذات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ یہی سے اگلے جمعہ تل مبارک میں موضوع شروع کریں گے یہی دعا ہے کہ دونوں عالم میں تجھے مقصود کا آرام ہے تو دامن ان کا تھاملو جن کا محمد نام ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمَبِينَ وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالِ